بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین القرام کی فلال کیا آپ لوگ اٹھکی خیریت سے ہیں اور آفیس الازیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فرنیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ سلطنت اف امان کے اندر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ایک شرک افاق کربا جو کہ امداد وغیرہ کٹھا کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر جو جرمانے وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے وہ پی کرنے کے بعد ان کی رہائی کا سبب بنتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر تو بھئی اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ پہلا ہفتہ ہے یعنی کہ ابھی سات دن آٹھ دن گزریں رمضان کے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے جرمانے وغیرہ پی کرنے کے بعد تین سو اس طرح کے جو قیدی کے موجود تھے مختلف جیلوں کے اندر سلطنت افاق کربا آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پہلے سات دنوں کے اندر تین سو سے زائد اس طرح کے قیدی جو کہ سلطنت افاق مکنے کے مختلف جیلوں کے اندر قید تھے ان کی رہائی کا سبب بنت افاق کربا تو اس چینل کے لئے آپ لوگ کو یہ کہیں کہ ان کی ویب سائیڈ کے پر جا کے زیادہ زیادہ ان کی عبدات کریں کیونکہ رمضان اور ببارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی جو کہ سلطنت و امان کے دیگر جیلوں کے اندر مجود ہیں ان کے پر جرمانے بغیرہ ہوتے ہیں ان کے پی کرنے کے بعد ان کو ریلیس کروائے جاتا ہے تو اس چاہئے کے طور پر ہم فاق کربا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے تمام جانے آمین انشاءاللہ ٹھیک ہوں کہ بات کرتے ہیں کچھ کرونا وائرس کے والے سے جیسے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے خبریں تھمی ہوئی تھی تو ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں امانی میڈیا کے پر سٹیٹمنٹ آئی پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر دوبارہ کیسز کی تعداد کے اندر خاصا اضافہ ہو رہا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ چھے مینوں کے بعد دوبارہ سے انڈیا کے اندر جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے تین ازار سے زائد کیسز آئیں اور ایکٹیب کیسو کی تعداد بھی دو اشاریہ سے زیادہ ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی پریشانی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بابا کو اس وائرس کو پوری دنیا سے ختم کر دے اب جا کے تمام چیزیں پینل پر آئیں ہیں تاکہ تمام چیزیں پینل پر ہی رہیں آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے پاکستانی پرائم منسٹر کے حوالے سے جی ہیں یہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن پاکستانی ہے جو کہ کسی اور ملک کا پرائم منسٹر بنا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ساتھ میں ویڈیو بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتے ہیں کہ حمزہ یوسف جن کا تعلق پاکستان سے ہے شہر میہ چننو کے رہنے والے ہیں عمر ان کی سینتی سال جو کہ سکارڈ لینڈ کے نئے پرائم منسٹر منتخب ہوں آپ لوگ دے سکتے ہیں بہت خوبصورت مناظر ہوگی کہ پہلی مرتبہ یورپ کے اندر پاکستانی ایک لیٹر بنا ہے جو کہ سکارڈ لینڈ کے پرائم منسٹر منتخب ہوں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا طالب پنجاب میہ چننو سے ہے تو یہ معاشر سے بہت زیادہ خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے اور اس چائن کے طرح ہم حمزہ یوسف کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فیوچر میں ان کے لیے نیک تمناؤں کے خواہش مند ہے انشاءاللہ تو یہ اتمام اس وقت کی بیڈیٹس اور آفز الازین کو دیجئے اجازت ہستے بستے رہے انشاءاللہ ازوجہ اللہ حافظ